تو جہاں پورے دیش کی نظر اس بجٹ سطر پر ہے کہ آخر اس بجٹ سطر کے پٹارے میں کس کو کیا ملے گا اسی کو لے کر بلند شہر سے ہمارے سمباداتا قدیم راجبوت نے ان لوگوں سے خاص بات چیت کی جو اس بجٹ کو لے کر سرکار سے کافی امید لگائے بیٹھے ہیں سنیے ایک فروری دو ہزار تیز کو مودی سرکار کا لاشت بجٹ پر سونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ نیجووچ انڈیا ہر برگ کے لوگوں سے ان کی رائے جانے جگہ جگہ جا کر آپ کسانوں کی آواز اٹھاتے ہیں آپ کے حساب سے بجٹ میں ایسی کیا اہم بھومی کا ہونی چاہیے کسانوں کے حیث میں یعنی کون سا ایسا کام ضرور نہیں چاہیے جو کسانوں کے لیے لاب ملے یہ لاب جب ملے گا کسانوں کے لیے جس طریقے سے یہ جی ڈی پی میں جیسے ہماری ساڑھے تین پرسنٹ کی ہماری کیا نام ہے بھومی کا بھومی کا ہے اسی طریقے سے ادھوگ پتیوں کی بھی ہے تو ہمیں بھی وہی لاب ملنا چاہیے جو ادھوگ پتیوں کو ملتا ہے بھائی کہیں نقصان ہو گیا تو ادھوگ پتیوں کو جو ہے کروڑوں ہزاروں کروڑوں روپے کا راحت دیتی ہے سرکار اسی طریقے سے ہمیں بھی دے کسانوں کو بھی دے کسان تو برابر مارا جاتا ہی ہے جیسے پچھلی بار بھی مارا گیا سے بچھلی بار مارا گیا کوئی سال ایسی نہیں جاری کسان نہیں مارا جا رہا ہے تو یہ سب ہو گنے کا پیمنٹ سمیں پہ ہو جو ایم ایس پی بساری خریدداری ہو یہ ہی سب مول مول چیزیں ہیں کسان اور ان سے زیادہ کیا مانگتا یہ ہی مانگ رہا بس تو یدھی سرکار کرتی ہے تو سلوٹ کریں گے سرکار کو بس جس طرح سے ابھی آپ نے کہا تھا کہ کسانوں کا جو ریٹ ہو وہ صحیح ہو اگر مول ٹائم پر ملے اگر کسانوں کے گنے کے ریٹ کی بات کریں تو بجٹ میں کئی نہ کئی کسان ایک امید لگا بیٹھائے کی گنوں پر کہیں نہ کئی ریٹ میں بڑا اتری ہونی چاہیے بلکل لابکاری مول ہونا چاہیے سی ٹو پلس فپٹی کا تبھی لابکاری مول میں ہوگا وہ جا کر کے بیٹھتا ہے کم سکرم ساڑھے چار سو پانسو روپے کے آس پاس بیٹھتا ہے جب گنے کا مول اس کو اتنا ملے گا تب جا کے کسان لاب میں آئے گا نہیں تو کسان تو اے سے ہی مرتا رہے گا برابر کیونکہ وہ جیرو کے جیرو کے چاروں طرف گھومتا رہتا ہے کسان ہمیشہ بھائی ہمارے ساتھ بیپاری ورکے لوگ بھی موجود ہیں کیا نام آپ کا بیجے کمار بیجے جی ایک فروری دو ہزار تیس کو موڈی سرکار کا لاشٹ بجٹ پیس ہو رہا ہے کیا امید ہیں آپ کو بیپاری کے ہط میں کیا چیز ہونی چاہیے ایک تو جی ایسٹی کام ہونی چاہیے اور تھوڑا سا انکم ٹیکس میں ریلیف ہونے چاہیے اور بیپاریوں کے لیے جو سرکشہ فورم ہے اس پہ بھی دھیان دیا رہا ہے موڈی سرکار کا لاشٹ بجٹ پیس ہو رہا ہے ایک فروری کو کیا کہیں گے کہ آپ کو کوئی راہت ملے بجٹ میں کیا ایسا ہونا چاہیے جو ادھیبکتاؤں کے لیے اہم ہو اور کوئی راہت کی سانس ملے کسی بھی سرکار نے ادھیبکتاؤں کے لیے بھی تک کوئی ٹھوس کاریاں کیے نہیں ہیں ادھیبکتاؤں کے لیے سب سے پہلے ہم چاہیے دیں کہ سواست بیمائی اوزنہ ہونی چاہیے اتماع ایسمان اوزنہ سے جو پانس لاکھ تک کا کوئی ادھیبکتہ اپنا علاج کرا سکے اس کو ایسمان اوزنہ سے جوڑ دی جائے دوسرے ادھیبکتاؤں کے لیے ساٹھ بڑھ سے اوپر کے جو ایڈبوکیٹ ہیں ہمارے ان کو پہنسن دی جائے اور تیسری یہ ہے کہ یہ کسی ایڈبوکیٹ کی مرتب ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹس یا کسی طرح سے آپات جی سے کہتے ہیں تو اس پر دس لاکھ ادھیبکتاؤں کے پروار کو ملنی چاہیے اور چوتھ ہی بات یہ ہے کہ ہمارے ادھیبکتاؤں کے لیے پکے چمر کا نرمال کرانے کے بیسے میں کندھ سرکار اور راست سرکار ملکر پیراس کریں تو ابھی ادھیبکتہ جو ہے وہ بھی اپنی رائے دے رہے یہاں پر آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے ایک تاریخ میں ایک فروری کو موڈی سرکار کا لاشت بجٹ پیرس ہو رہا ہے کیا کہیں گے بھر اس میں جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے کندھ سرکار کے دوارہ اس میں ادھیبکتاؤں کے کلیان کی نئی نئی یوجنہیں بنائی جائیں جیسے ادھیبکتاؤں کا کلیانو اور جو نئے ادھیبکتاؤں ہیں ان کو کچھ سمیں کے لیے کچھ سٹیپنڈ دینے کا جو ایک پلان پہلے بنایا گیا تھا اس کو لاغو کیا جائے میرا تو سرپرتم یہی سوجھاب رہے گا کہ جو بجٹ ساسندوارہ جاری ہو رہا ہے اس میں بکیلوں کے ایک تو سواست سمبندی جو بیما یوجنہ ہیں اس سے جوڑا جائے یا بیچ میں اس پیسے میں آدمی وکیل سے پیسے سے سمبندیت وکلانک ہو جاتا ہے یا کسی کی وقالات صحیح نہیں چل پاتی ہے اس کے لیے بھی کچھ اس طرح کی جو یوجنہ نے دہت کی جائے کہ سب ان کے لیے کوئی اتنا بجٹ میں سے یہ کر دیا جائے گا پھر پکے چیمبر کی صفدہ ہے یہ ہے یا بلکل اس کے آثرت مرنے اپران تو اس کے لیے ایک مستراسی دی جائے یا اس کے آثرتوں کے لیے کچھ نہ کچھ جرول کیا جائے چاہے میں تو یہ کہوں سرکاری نوکری میں بھی جو ان کے لیے بسیس روپ سے کوئی آرکشن کی بیوستہ کی جائے کساب ایک پرتینٹ دو پرتینٹ نیراست ان کے لیے بیوستہ کی جائے کئی طرح کی چیزیں ابھی آپ نے بتائیں کہ آدھی وقتاؤں کے حط میں اس طرح کی یوزنہ سرکار لاغو کرے لیکن ان میں سے جو مہتپور یوزنہ ہے بجٹ کے حساب سے جو سب سے مہتپور چیزیں جس سے کہیں نہ کہیں ادھی وقتاؤں کو رات ملے گی وہ کیا ہے سب سے سرپرثم تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ سواست بیوہ ہونا چاہیے کی جروری نہیں ہے کسی کے پاس میں پیسہ ہے یا نہیں ہے ایک سے ایک بیماری میں اور ایک خود جو بکیل جو برباد ہو جاتا ہے مکان دکان تک کی گربی رکھ جاتی ہیں اور اس کے پاس میں کوئی جمع پونجی ہوتی نہیں ہے تو سرپرثم میں تو یہ کہوں اسے آسمان یوزنہ سے جوڑا جائے اور اس کے لیے پک کے چیم مرد دوئے پر